خان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں خان کے لئے کہہ رہی ہوں خان تیرے جان نسان خان تو ایماندار ہے تو حق میں کھڑا ہے تجھے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو صرف اس عوام اور ملک کے لئے جنگل ہڑ رہا ہے اللہ تجھے فتح دے گا اس وقت ویسے تو کنڈیشن یہ ہے کہ انسیکیورٹی جو اس وقت حکومت کو اتی زیادہ ہوئی ہوئی ہے ہمارے خان صاحب سے اور ان کی جو اس وقت تنظیمیں ہیں اور ان کے ساتھ جتنی عوام ہیں آپ کی یہاں پہ آنے کا کیا مقصد ہے میرے آنے کا مقصد ہے میں ٹوپٹ ایک سنگ سے آئی ہوں میں ٹوپٹ ایک سنگ کی ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہوں میں ستارہ سال سے خان صاحب کا ایا کا نابد و ویا کا نستہ ان کا جنڈا اٹھائے ہوئے ہم خان صاحب حق پہ کھڑے ہیں وہ سچے لیڈر ہے وہ ایماندار ہے ان کے اوپر بہتر پرچے کٹوائے گئے ہیں صرف ان کی کام پہ ٹانک رہی ہیں یہ پریشان ہے ان کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے کہ ہماری کرسی چھن جائے گی تم لوگ آرام سے بیٹھو مدان میں نکلو عوام جس کا انتخاب کرے گی وہ آگے ملک کی بھاگ دور کو سنبھالے انہوں نے دفعہ چھتا لی ابھی تو خان نکلا بھی نہیں ہے انہوں نے دفعہ چھتا لی لگا دی ہے یہ زمان پارک پورا پولیس نے اپنے گیرے میں لیا چاروں طرف سے پولیس کی بھاری نفری ہو اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ہے اور عوام کو اندر نہیں آنے دیا جارہا لیکن عوام کو دیکھے ایسے لگتا ہے نجانے عوام آئی کہاں سے ہے ہم دو دو کلومیٹر کلو کلومیٹر دو دو تین تین کلومیٹر چال کے سفر کر کے دیوارے فلانگ کے کبھی کئی سے کبھی موڈر بائی جوش ہے خان صاحب کے لیے کہ دیوارے تک فلانگی ہیں ہم نے پھلانگی ہے ہمارے کارکنوں نے پھلانگی ہے ہمارے کارکنوں کو ادھر پکڑ رہے ہیں جن کے گلوں میں یہ پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں مارے ہیں کیوں نہیں آنے دے رہی ہے ہم کو پولیس اندر کیا ڈر ہے کیا خوف ہے ان کے اندر کیا چاہ کیا رہے ہیں یہ وہ جو پلاسٹک سرزیدی کی فیکٹری ہے مریم نواز مریم نواز اس کو اپنا ڈرک خطرہ پڑا ہوا ہے وہ اپنا کریپشن انہوں نے کیا ہے ملک انہوں نے لوٹا ہے بتیس سال سے ملک کی بھاگ دوڑ کو گا کوئی ہاتھتال نہیں بنا سکے کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکے سرجنیاں ان کی ملک سے باہر ہوتی ہیں علاج ان کے ملک سے باہر ہوتی ہیں باہر اس کا پچاس رپے کے اسٹام پہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے وہ پہلے بگوڑے کو لگا کے تو پیش کریں ان کا تو اتصاب کریں تو پھر خان صاحب اور امام پہ بھی ظلم ڈھالیں آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ انصاف چاہ رہے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مدان میں تم بھی آ جو خان بھی آ رہا ہے جس کا انتخاب امام کرے گی وہ ملک کی بھاگ دور کو سمال تو یہ ہونے نہیں دے رہے الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو کس طرح انتخابات ہوں گے ان کی کوشش ہے کہ جیسے مادل ٹون میں لاشیں گرائی گئی تھی ایسے شیلنگ کروائی جائے شیلنگ تو بلکہ ہو رہی ہے یہاں پہ لاشیں گرائی جائیں یہاں نہتے لوگوں کی جانے لی جائیں تو یہ کسی طرح سے الیکشن ملت بھی کروایا جائے خان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے میں خان کے لئے کہہ رہی ہوں خان تیرے جان نصار خان تو ایماندار ہے تو حق میں کھڑا ہے تجھے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو صرف ایسا وام اور ملک کے لئے جنگل ہڑ رہا ہے اللہ تجھے فتح دے گا آمین تین کیو کو جو آنکھ دکھائے گا ہمارے لیڈر کو جو آنکھ دکھائے گا اڑاتے اس کے ہوش رہیں گے اچھا یہ عوام ایک طرف جو ہے نا پتہ نگا ہے کہ پولیس آ رہی ہے گرفتار کرنے کے لئے اور عوام اسی طرف اسی جانب جا رہی ہے کہ آئیں اور ہمیں گرفتار کریں اس میں ایک منٹ السلام علیکم والیکم السلام زمان پارک میں آپ آئیں گے ہیں مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کس طرح کی سیچویشن اور کنڈیشن دیکھ رہی ہیں یہاں جی اس وقت ویسے تو کنڈیشن یہ ہے کہ انسیکیورٹی جو اس وقت حکومت کو اتنی زیادہ ہوئی ہے ہمارے خان صاحب سے اور ان کی جو اس وقت تنظیمیں ہیں اور ان کے ساتھ جتنی عوام ہیں وہ یہاں پہ آکے ظاہر ہو گیا کہ ہمیں یہاں پہنچ لے ہوئے ہر جگہ ہر کروسنگ پہ ہمیں رکاپٹیں ملی ہیں راستے بند کیے گئے ہیں بہت لمبے روٹ سے ہم نکلے ہوئے ہیں لیکن پورا عظم رہے ہیں آپ لوگ واپس نہیں مڑے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے بہت دور گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے کیونکہ آگے گاڑیاں بھی نہیں آنے دیں واپس بھی ایسے ہی جائیں گے ہم نے ظاہر ہے ایسے ہی پیدل چل کے ہی جانا ہے ہم تو چلے یانگسٹرز ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم چل بھی سکتے ہیں لیکن اس ایج میں اتنا جذبہ خان صاحب کے لئے مطلب طبیعت خراب ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے روزے سے بھی ہوں مطلب یہ کہ اس وقت ہم نکلے ہوئے ہیں عوام کے لئے اپنی غربت کو ختم کرنے کے لئے اپنا نظام بدلنے کے لئے عدلیہ کو سپورٹ کرنے کے لئے اس وقت ہمارے جو جذبے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنے زیادہ پولیس جس طرح عوام کے ساتھ برطاؤ کر رہی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تو کبھی لحاظ نہیں کر رہے کبھی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں خواتین پہ ٹیر گیس کی ہیں انہوں نے پانی بھیکا ہے جس کے اندر کوئی کیمیکلز ڈالے ہوئے ہیں ان بیچاریوں کی آنکھوں میں موہ میں سارا پانی چلا گیا ہے اور برا ان کا حال ہے اسلام جمہوریہ پاکستان ہے کہ ازادی کے لئے نکلیں ہم لوگ انہیں کیا پتا آزادی کا جو پہلے حکومتیں آ کے جا چکی ہیں انہیں آزادی کا پتا ہوتا تو ڈے وان سے وہ اس کے لئے ایفرٹ کرتے چلے جاتے کہ ہمیں ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے اس کو رائٹ ٹریک پہ بھی لے کے آنا ہے ہم نے سارے اداروں کو بھی ان کے اداف جو ہیں اس پہ ان کو ہم نے شاباش دینی ہے اور ان کی سپورٹ کرنی ہے یہ تو ان اداروں کو خرید خرید کے خرید خرید کے اپنی جیبوں میں انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا دوسری جیب میں انہوں نے اپنے پیسے ڈالنے شروع کر دیئے اور انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اب اگر ازادی کے لئے نکلی ہے عوام اور پارٹی نکلی بھی ہے پی ٹی آئے کی تو وہ ہم نے آخری جو اس وقت دیواریں گر رہی ہیں نا ان کو پوری طرح زور سے ہم نے اس وقت دینا ہے انشاءاللہ خان صاحب کے لئے کوئی میسیج دینا چاہیں گے خان صاحب تگڑے رہیں انشاءاللہ آپ نے جو سوچا ہوا ہے اور ڈے ون سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسی سوچ کو سپورٹ کرنے کے لئے پرموٹ کرنے کے لئے ہم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا جو آپ نے کہا ہوا ہے اور آپ نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ ایسے آپ اللہ کا شکر ہے اتنی مشکلات پار کر کے زمان پار تک پہنچنے کا یہ سفر کیسا رہا بہت اچھا رہا یہ سفر انشاءاللہ تاہیران آسان آلہ کو میسیج میں بھی نا چاہتا ہوں یہ آئی دن کہتا ہے کہ پاہر نکلے گی میں کہتا ہوں یہ پاہر آئے اب ہم پاکستانی پاہر آ چکی ہے اوپ کا بودھ توڑ چکی ہے پہلوں نے کہا ان کو پکران کو سب سے پہلے میں نے ہوتا گرفتاری دیا لاہور میں دی اچھا آپ نے کس وجہ سے اسی ہان صاحب کی میں نے کول دیا ہے کہ گرفتاری پتھ کو میں نے گرفتاری دے دی میں بھی اندر تھا شاہ محمود کریشی کے ساتھ آج بھی ڈٹکیاں آئے ہیں پکڑے گئے تو پکڑے گئے جی پکڑے گئے جو مردیاں ماری جانے بھی قربان ہے اس لیڈر کے لئے تو کال دے دی گئی آپ کو لگتا ہے کامیاب طریقہ الیکشن ہوں گے یہ انشاءاللہ الیکشن بھی کامیاب ہوگا اس سے ان کو شکست دیں گے یہ ساری زندگی یاد کریں گے در کس چیز کا ہے ہماری پولیس کو ہماری گورنمنٹ کو در کس چیز کا ہے میں لو یہی رہاں ہوں اپنی پولیس کے اوپر ہم اپنی عدلیہ کا اعترام کرتے ہیں ہم اپنی پولیس کا اعترام کرتے ہیں ہم اپنے فوج کی اعترام کرتے ہیں میں یہی رہاں ہوں یہ پولیس والے ان کے گلام بنے ہوئے ہیں وہ فون کرتے ہیں یہ لوگ آ جاتے ہیں ہم پاکستانیوں کو پکڑنے کے لئے حالانکہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے محافظ کے لئے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا